نسبت سے وفا کو سوبوں کو اور بلدیاتی اداروں کو بڑھائے راست کوئی بیچ میں نہ دے اٹھارمی ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی وہ ایکیومیلیشن آف پاور بنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک پاکستان میں پاکستانیوں کی حکومت نہ ہو تھٹے اور گورنمنٹ آو عام انتخابات کرانے غیر غیر آئینی قرار دے دی جائے یہ تین یہ تین ترمیم کے لیے جو تیار ہوگا ہمارا دل و جان ان پر نصار لیکن جس دھوم دھڑکے سے آنا چاہیے تھا نا جس طرح زمانت زبط ہونی چاہیے تھی نا وہ امکانات نہیں ہے تاکہ لوگوں کو لگے اور یہ لگنا اس لیے ضرور ہی ہے کہ یہاں سے عام لوگ جا رہے ہیں خواب زندہ کرنا ہے پاکستانیوں میں کہ جب کراچی سے ہیدرباد سے میرپوخہ سے نواب شاہ سے عام پاکستانی جا سکتا ہے پاک میں ایم کی ایم کے سربارہ کی ایسے سے یہ پانچویں اب لڑا ہوں میں اپنی جیب سے دس روپے خرچ نہیں کر رہا ہوں میں شاید مجھے آپشن دیتے کیا اپنے پیسے سیلیکشن لڑو تو میں نہ لڑا پاتا اور میں تو پھر بھی میڈل کلاس کا ہوں لور میڈل کلاس اور غریب بستیوں کے لڑکوں کو بھی اس دفعہ ہم ایوانوں میں بھیج رہے ہیں جس طرح سے ابھی آپ کا وجود ختم ہو گیا ہے اور آپ کا کھیل ختم ہو گیا ہے ان کی آنکھوں کی ملائے کا معاملہ ہے کوئی بس سلا نہیں ہے جس طرح بھی آپ نے دعویٰ کیا کہ لوگ نکل لیں اور آپ کو منڈٹ دے رہے الیکشن نتائج پہ بھی آپ نے خطشات کا اظہار کیا ہے ابھی تو اگر مطلبہ نتائج آپ کے نہیں ملتے تو کیا آپ ان نتیجوں کو تسلیم کریں گے دیکھیں کوئی تسلیم نہیں کرے گا ہم بھی تسلیم نہیں کریں گے ہم نے جو راستہ چار پانچ سالوں میں اختیار کیا ہے میدان جنگ ایوانوں اور عدالتوں میں کو رکھا ہے لیکن یہ ہوا تو عوام جو بہت دن سے اس دن کی منتظر تھی وہ سڑکوں پہ ہی ہوگی پہ سرورہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 22 سیٹوں میں سے قومی اسیمیلی کی کتنی سیٹیں آپ بہت آسانی جیت لیں گے سن اسیمیلی کی 47 میں سے کتنی نشستیں جیت لیں گے کوئی بریک اپ آپ کے ذہن میں ہے جناب انشاءاللہ تعالی جو سن کی شہری لاپوں کے حصے میں بتا رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی چالیس صوبائی کی نشستوں کے آس پاس ہوں گے تو یہ آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کراچی میں سولہ نشستوں پہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے دو پہ مقابلہ کر کے اٹھارہ کراچی دو حیدر آباد اور جب جتنا سجے گا حق پرستوں سے یہ ایوان اتنا ہی معتبر بنے گا کیونکہ وہاں پر خاندان نہیں عوام کے نمائندے بیٹھے ہوں گے سیاست تو پہتیس سال سے ختم تھی عبادت کر رہی تھی سیاست نہیں کر رہی تھی وہ انہوں نے انہوں نے دین میں سیاست میں مذہب کی ملاوٹ کی ہے ہم نے نہیں کی ہم کہتے ہیں یہ سیاست ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ دین کی خدمت کرے یہ دین کو خدمت کرواتے ہیں اپنے نشان کو ان کے اپنے نشان کو عدل کا ترازو اور میدان حشر کا ترازو قرار دیتے ہیں الحمدللہ ہم ان سے کسی طرح نہ کم پاکستانی ہے نہ مسلمان ہے اور ان سے بہتر انسان موسیقی